موسیقی جس میں کہ قرآن پاک نازل ہوا خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر الرمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مبارک یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک قرآن مجید کا اور رمضان مبارک کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن ہم اگر اپنے افعال پر نظر ڈالیں یا ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا قرآن پاک کی دلاوت کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں اس کے مفاہین سے ہم آشنا ہیں ہم یہ جان پا رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے ہم سے مخاطب ہے اور کیا اس کا مقصد ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو شاید ہم صد فیصد جو ہے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نظر نہیں آتے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے انہوں نے خود بتایا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوں تو میں نماز عدا کرتا ہوں اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ مجھے بتائے یا میں یہ جانوں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو آج انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں گے جسے سورہ شفاہ بھی کہا گیا ہے سبہ مسانی بھی کہا جاتا ہے اور قرآن پاک کی ایک اہم ترین سورہ ہے جسے ہم قرآن پاک کا نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کا آغاز جب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ کے مقدس نام کے ساتھ اور پھر سورہ فاتحہ جیسے پورے قرآن کا نچوڑ یا خلاصہ کہا گیا ہے تو آخر ایسا کیا ہے سورہ میں جو اللہ تعالی نے اسے اتنی مکمل ایک سورہ کے روپ میں نازل کیا ہے الفاتحہ جو ہمارے پاس پہلی سورت کے شکل میں قرآن میں پڑھی جاتی ہے تو ایکچلی جو پورا قرآن ہے وہ اس ساتھ مسانی کی یادی کی ساتھ آیتوں کے بعد میں پورا قرآن اس کا الوبریشن ہے اس کا ڈسکرپشن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے لوگوں کو اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا ہے جو ہم نے نبیو اتا رہے ہیں ہر خیتے میں اتا رہے ہیں ان کو وقت جب ٹائٹنگ شروع ہو گی تو کتابیں دینے بھی شروع کی اس سے پہلے کتابیں نہیں تھیں تو یہ کسی نہ کی شکل میں کتابیں بھی نہیں تھیں جیسے وید جو تھے اس وقت لکھا نہیں جاتا تھا تو اس وقت سے بھی تھی محفوظ ہے آپ تاجب کریں گے کہ ویدوں میں جو بات دی ہے گائیتری منتر جو بتایا گیا ہے اور بائیویل میں جو آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں بائیویل میں اور اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے اللہ پورا قرآن تو اب محفوظ کیا ہے سال پہلے جو بارا اللہ تعالی ہے لیکن اس سے پہلے سے سورہ الفاتح ہے یہ گائیڈ لائنز کے لیے اللہ تعالی کیا ہے یہ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے ہم سے تو ہم لوگوں کے لیے یہ چیز ہر جو آدمی دنیا میں جنہیں مذہب کہتے ہیں ہندو مذہب ہو عیسائی مذہب ہو یہودی مذہب ہو سب کے اندر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ پنہ ہے اس کے جسم کے اندر ہی پنہ ہے اور ان کی کتابوں کے اندر ہی مذہب ہو رہے ہیں تو اسور فاتح کو مطلب ہم اگر غور سے سمجھ کے پڑھ لیں تو یقیناً جو اس کو خاص طور سے ہمیں پڑھنا چاہیے پرآن کو میں کہتا ہوں کہ توصم کا ساتھ توصم کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کر کے پڑھ انٹر لنک دے پرآن کی پرانی اور یہ جو آیت ہے سورہ فاتح یہ تو ہر آیت سے انٹر لنک دے تو انٹر لنک میں ساگے طور پر سورے بقر کی اگر آپ 62 آیت پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں ویریلی کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں ویڈاوٹ نسندہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے آپ کو اس پر شک نہ کریے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ میرا پرنسپل ہے کہ چاہے تو یہودی ہوں چاہے ایمان والے ہوں جو اس وقت ہم سلمان جب پر آتر رہا تھا ان کو کہا گیا کہ آپ ہوں اور چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں اور چاہے صابعی ہوں کیونکہ اس وقت ہندو قوم کا نام ہندو قوم نہیں تھا تو صابعی قوم جو مانے جاتی ہیں وہ باقی لوگ مانے جاتے ہیں جو ان سے الگ تھے تو اس قوم کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہ فرآن میں کہا ہے کہ ان کے لئے نہ تو ان کے لئے بڑا آذر ہے اور یہ غمگید نہیں ہوں گے ان کی شرط رکھ دی کیا ہے کہ یہ ایک تو ایمان لائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اپنا سورہ فاتح میں کتنی بڑی بات کہی کہ یہ غہنمائی ان کے لئے ہوگی ان لوگوں کے اوپر چلیں گے جو ان کو ہدایت یا آفتہ ہیں سرات مستقیم جسا کہا گیا ہے تو سرات مستقیم جن پر اللہ نے انام کیا ہے وہ لوگ ہیں اب اس میں رہے کہ اس سورت کی کتنی بڑی مطلب ہے اللہ تعالی کی کہ اس کو باندھ کے نہیں رکھا اس ساری دنیا کے لئے قرآن الحمد کے معنی یہ ہیں کہ ساری تعریفیں چاہے وہ کیمسٹری کی ہوں فیزکس کی ہوں سائنس کی ہوں گریویٹیشن آف لاغ کی ہو جس بھی سائنٹس نے دنیا میں کوئی چیز اپلا جو اپلائیک سائنٹ ہے اس نے بنای ہے یا اس کے فاملے دیئے ہیں وہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں اور وہ ساری اللہ تعالی نے پہلے سے بکھیر رکھی ہیں پوٹینشل شکل میں بالکوہ شکل میں ان کو فعل لانا کے لئے جو ہم کام کرتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کا یقیناً اس کا ایک بہت بڑا جسٹ ہے بالکل راپڈر صاحب جس طرح قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے تمام انسانیت کے لئے اسی طرح قرآن پاک کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ کسی فرد واحد کے لئے یہ کسی خاص قوم کسی ملت کے لئے نہیں ہے یہ تمام لوگوں کے لئے دیکھیں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے یا ایوہ ناس کہہ کر مخاطب کیا ہے ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ ہر انسان کے لئے کہیں نہ کہیں ہدایت اور رہنمائی پوشیدہ ہے ضرورت ہے بصیرت کی ضرورت ہے بسارت کی تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بتایا کہ تورات تورات سب سے جس کو کہتے ہیں کہ وزنی اور سب سے پہلی جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری صحفہ ابراہیم کے بعد کی بات کر رہے ہیں کتابوں آسمانی کتابوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ علواہ کی شکل میں تھیں بڑی بڑی تختیاں تھی اور بڑی وزنی تو رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ عطا کی انجیل کے بدل پر مجھے سورہ مائدہ عطا کی زبور کے بدلے مجھے حوامیم یعنی جو حامیم سے آغاز ہوتی ہیں جن سورتوں کی وہ مجھے دیئے گئے اور قرآن پاک جو ہے اس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف اور احساس بخشا تو سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بینطہہ فضیرت عطا کی آپ دیکھیں نماز میں بھی جو ہے وہ بار بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شفا ہے اور اگر اس کا خلاصہ آپ دیکھنا چاہیں تو صرف ایک جو اس کی آیت ہے وہ اپنے آپ میں اتنی بلیغ ہے کہ اگر اس کی شرحیں لکھنے بیٹھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ایک مرتبہ آپ لوگوں سے کہ سورہ فاتحہ کی اگر میں شرح لکھنا چاہوں تو ستر اونٹوں پر لا دی جائیں گی تو آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور پہلے جو تھے وہ لوگ نہ صرف یہ کہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے اس کی شرحوں کے بارے میں جانتے تھے تفسیر جو ہے وہ لکھی جاتی تھی آج ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے ہم نے قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے رمضان مبارک آئے گا یہ جزدان سے نکالا جائے گا اور ہم سب کی بات نہیں کر رہے لیکن بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو رمضان سے منصوب کر لیتے ہیں جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ قرآن پاک جتنا تم سے ہو سکے لیکن روزانہ کی بنیاد پر پڑھو تو ہم اگر ایک آیت اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے یہ ایک آیت کیا کہتی ہے یہ ایک آیت آپ نے دیکھیں پورا قرآن کا خلاصہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین پورا قرآن اسی پہ ہے اور واقعیتاً ساری تعریفیں سیکھئی ہیں اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی جیسے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں اور ہوا لیتے ہیں اکسین لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ بھی انتظام کیا کہ ہماری روح ہے وہ کمزور نہ ہو جائے بائبل میں توریت میں بار بار کہا گیا جن کی روح کمزور ہو جاتی ہے ان کو روح کو توانہ کرنے کے لیے ہی تو اللہ تعالی نے توریت دی دی اسی لیے بائبل آئی تھی اور اسی لیے قرآن آیا ہے کہ آپ کو ڈیلیز کو پڑھنا ہے پڑھنا صرف یہ نہیں کہ اس کو صرف سوا سمجھ کے پڑھ لینا ہے چونکہ جو جہاں بار بار وہ یاد آتا ہے واقعی جب اللہ تعالی کے سامنے ہم سب پیش ہوں گے اور ہم لوگ ذری لوگ خوار ہوں گے اور اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہوں نے قرآن کو ڈیسون کر دیا تھا وہ قرآن کو ڈیسون کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے روحانی گزہ نہیں لی تھی ہم صرف قرآن کو یہ سمجھتے رہے کہ مسئلہ مسائلی کتاب ہے طلاق دینے طلاق لینے کتاب ہے نگاہ کی کتاب ہے نہیں یہ ہماری جو اندر اللہ نے ہر انسان کے اندر روح رکھی ہے یہ اس کا فیڈ بیک ہے اس کا فیڈ ہے اس کا کھانا ہے اس طرح ویٹیمنز کی ہمیں کے ویسے ہماری ڈیسون کمزور ہو جاتا ہے ایسی جو قرآن کی آیت ہے ہم سمجھ کے نہ پڑھیں اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہ ہو جو اللہ چاہتا ہے جسال کے طور پر منہ اس میں بتایا دے کہ سرات مستقیم کو لوگ بہت ڈیفائن کرتے ہیں لیکن سواج نہیں پاتے ایک راستہ سڑک نہیں ہوتی بلکہ ریشنل تھنکنگ کو کہتے ہیں پوزیٹیو تھنکر کو کہتے ہیں تو جو پوزیٹیو تھنکر ہو اس میں پھر اللہ تعالی نے صرف یہاہی نہیں روکا کہ یہ کہا کہ جن پر میرے نام میں جن ہو جو ہدایت یہ آفتہ رہے چاہے وہ کوئی بھی رہے ہوں ابراہیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں موسیٰ رہے ہوں یعقوب رہے ہوں یوسف رہے ہوں عیسیٰ علیہ السلام رہے ہوں رسول اللہ علیہ وسلم رہے ہوں مطلقہ ابھی پھر میں نے پتایا سورہ وقت کیا تھی آیت دوبارہ بھی آئی ہے دوسری دیا قرآن میں کہ جیتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ سب چاہیں تو کوئی بات نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ ہدایت یہی فاتحہ جو تھی اور جیتنے بھی تھی تو جس سے بھی لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کنفیسیس نہ بھی رہا ہو چائنہ میں ہو سکتا ہے یہاں پر رہاں نہ بھی رہا ہو میں نہیں کہہ رہا کنفرم ہے تو جو ابھی کچھ اگر آپ کو کوئی سے سچائی کی بات ملتی ہے جو قرآن سے ملتی جلتی ہو اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں آخرت کی بات کر رہے ہیں لوگوں کی محبت کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو چیز دکھ رہے پڑی ہے جو ہدایت یہ آفتہ لوگیں تو دنیا کے ہر کونے میں وہ اللہ تعالی نے ڈال رکھی ہے تو ہم اس پر محدود نہیں رکھا کہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی یا ان کی سٹوری یا ان کا زندگی ہی کو جارنے کوئش کریں لیکن جہاں تک ہم نہیں پہنچ پہیں یہ ہماری غلطی ہے چونکہ سورہ فاتحہ یہ بھی کہتی ہے کہ ان لوگوں تک جو گمراہ بھٹک گئے ہیں ان کو بھٹکنے سے بچاؤ یعنی کہ ہماری ذمہ داری یہ ہوتی کہ ایک اللہ کا جو پیغام ہے سورہ فاتحہ میں دیتی ہے جو ہیڈن پیغام ہے اس کا کہ ہم ایک اللہ کے پیغام جس کے لئے سارے تعریف ہیں ہم کسی دیوی دیویتا کی تعریف نہ کریں کسی بزرگ کی تعریف نہ کریں تمام نبیوں نے ہمیں خدا سے جوڑایا تمام لوگوں نے جتنے ہی اللہ نے بھیجے ہیں مسینڈرز وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کا تعرف کریں اور اللہ سے ہمارا کنیکشن جوڑیں اور آج سائنس نے یہ بڑا آسان کر دیا ہے سائنس نے جو عامیم سجدہ کی ایر فٹی فری ہے بتایا کہ آپ کے نفس میں اور اس قائنات میں یہ ساری نشانیہ ایک دن ظاہر کر دیں گی بتا دیں گے سورہ فاتحہ یقیناً یعنی کہ الحمدللہ رب العالم اللہ ہی ہے ساری تعریف حفظ ہے all praise جو ہے اسی کے لئے ہونے چاہیے